جو لوگ پاکستانی ٹیم کو ہلکے میں لے رہے تھے پاکستان کی ٹیم پہلے راؤنڈ سے باہر ہو جائے گی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ہارلینڈ سے آ جائے گی افغانستان سے آ جائے گی لیکن پاکستان کی ٹیم نے رات جس طرح کا پردشن دکھایا ہے نا ایک دفعہ تو بھائیہ سب کے جو ہے وہ مبند کر کے رکھ دیئے ہیں اور گوتم گمبیر جو ہے وہ بابر عظم کی کل انہوں نے بلے بازی دیکھی ہے اور گوتم گمبیر کا ایک اور ویڈیو پیغام جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے اور گوتم گمبیر کہتے ہیں کہ بابر عظم جو ہے وہ اس ورلڈ کپ میں تین سے چار شتک لگا سکتے ہیں دیکھیں بھائیہ اگر بابر عظم نے تین سے چار شتک لگا دیئے نا جو کہ بھائیہ لگا بھی سکتے ہیں تو بھائیہ پاکستان کی ٹیم جو ہے سمی فائنل تو کیا پاکستان کی ٹیم فائنل تک چلی جائے گی بہت سارے لوگ جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم فائنل تک چلی جائے گی اور لوگ جو ہے مضاق اڑاتے ہیں کہ بھائیہ آپ کس ٹیم کے بارے میں بات کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ پاکستان کی دنیا کی واحد ایسی ٹیم ہے کرکٹ کی جس کو پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی کرکٹ کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھ لیں پاکستان ورلڈ کپ سے پہلے کچھ اور ہوتا ہے پاکستان کی ٹیم ورلڈ کپ سے پہلے کمزور دکھائی دیتی ہے اور پاکستان کی بدقسمتی سمجھیں یا کچھ بھی سمجھیں جب بھی کوئی ورلڈ کپ کا ایونٹ آتا ہے تو پاکستان کا کوئی نہ کوئی مین کھلاری جو ہوتا ہے وہ انجری کا شکار ہو کر ورلڈ کپ سے باہر ہو جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان کی ٹیم اچھا پردشن نہیں دکھائی گی رات آپ نے دیکھ لیا حالانکہ چار وکٹیں جو ہیں وہ ہنڈرڈ رنز پر پاکستان کی گر چکے تھیں بابر آزم آئے حالانکہ بابر آزم کا یہی کہا جارہا تھا کہ آج بابر مقابلہ نہیں کھیلیں گے ان کو رسک دیا گیا لیکن بابر نے جب دیکھا کہ بھئیہ ہماری ٹیم تو دو سو رنز تک بہت مشکل سے پہنچ پائے گی پھر کیا ہوتا ہے بابر آتا ہے وکٹ کے اوپر اور پھر آپ نے بھی دیکھا کیا ہوتا ہے بتانے کی تو بھئیہ کچھ ضرورت نہیں ہے فیفٹی نائن گندوں پر بابر نے دو چھکے اور آٹھ چوکے لگائے آٹھ یا بارہ چوکے لگائے شاید تو بھئیہ ڈیٹھ سو کا ان کا سٹرائک ریٹ تھا اور گزم کی باری کھیلی ہے اور اب بابر آزم کی اس باری کو لے کر پورے بھارتی میڈیا کے اوپر ایک ہلچلسی مچی ہوئی ہے اکیلا نہیں ہے آپ کو یہ میں بابر کے بارے میں بات بتا رہا بہت سارے لوگ بابر کے بارے میں پرڈکٹ کرنا شروع کر چکے ہیں کہ بابر ایسے کرے گا حالانکہ اسٹریلیا کے پاس تگری گیند بازی تھی وہ علیہ دا بات ہے کہ انہوں نے سمیتھ کو لگا دیا لیوشانوں کو لگا دیا لیکن بھئیہ اس کے بعد اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مچل سٹارک کو پیٹ کمز کو واپس آنا پڑا گیند بازی کرنے کے لئے ان کو پتا تھا بھئیہ یہ کیا کر گی پاکستان یہ تو ہمارے ہاتھ سے میچ ہی لے کے حالانکہ میچ تو پاکستان کی حق میں تھا سترہ باروں پر سترہ رنجھ چاہیے تھے وہ تو حسن علی کی بے وکوفی کے بھئیہ اس نے ان کو ایک آگے بول ملا اور انہوں نے بولا کہ میں چھکا لگا دوں لیکن وہ کہا ہی دے بیٹے کھر کل کی میچ ہار یا جیس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ٹھیک ہے نا کیونکہ وام اپ میچ تھا وام اپ میچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئیہ پریکٹس کی جائے ٹھیک ہے کل پھر جو بھابر نے پریکٹس کی ہے اور جو بھر اس نے کیا اس کو کہتے ہیں افتخار چاچو نے جو پریکٹس کی ہے آپ کے سامنے آپ جو لوگ پاکستان کو سمی فائنل کے لیس سے نکار رہے تھے اب ان کے مو باندھ ہو چکے ہیں اب ایک بار پھر رات کا مقابلہ دے کر پاکستان کی ٹیم فیورٹ ہو چکی ہے بھئیہ میں نے آپ کو بولا تھا ابھی سبر کریں سبر کریں پاکستان کی ٹیم کو ورلڈ کپ کے اندر آنے دیں ان کو پہلا مقابلہ کھیلنے دیں ابھی تو پہلا مقابلہ ہی نہیں کھیلنے پاکستان نے جلوے دکھانے شروع کر دی ہیں لیکن پاکستان کی جنتہ بھی تھوڑی سی نا نراض نظر آ رہی ہے پاکستان کی سیلیکشن سے تو بھئیہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کی ٹیم پاکستان کی ٹیم اتنی کمزور ٹیم نہیں ہے اس کے اندر دم ہے کہ بھئی اسٹریلیا انگلنڈ انڈیا جیسی ٹیموں کو ہرا سکتی ہے ٹھیک ہے پاکستان کی ٹیم کو پرڈکٹ نہیں کیا جا سکتا میں کئی بار آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم کا جبدین ہوتا ہے نا تو پاکستان ایسا پردشن دکھاتی ہے سامنے والے بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ پاکستان کر کے گیا ہمارے ساتھ تو بھئیہ جو لوگ پاکستان کو کرٹیسائز کرتے تھے بابر کو بابر یار دنیا کا نمبر ون والے باز ایسے تھوڑی بن گیا یا دیکھیں کل چار کھلاری آؤٹ ہوئے پریشر تو خیر وام اپ میچ تھا لیکن ہوتا ہے نا کہ بھئیہ ہماری ٹیم دو سو رنز پر نہ آؤٹ ہو جائیں بابر آئے بابر نے افتخار کے ساتھ ملکہ جو دھاسو قسم کی والے بازی کی حالانکہ بابر نے سیٹ پہلے بیس گیندیں انہوں نے کھیلی ہیں سیٹ ہوئے تھوڑا سا جس طرح سے گوتم گمبیر کہتے ہیں نا کہ بابر آزم کے پاس کافی سمیں ہوتا ہے تو وہی کل بابر نے کر کے دکھایا پہلے انہوں نے بیس پچیس گیندیں بلکل سیٹ انہوں نے اپنے آپ کو کیا اور اس کے بعد انہوں نے چوکے چھکوں کی برسات ہی کر ڈالی اور میچل مارش کو بھی انہوں نے پیلا ہے سب کو پیلا انہوں نے وہ علیہ دا بات ہے کہ میچل سٹاک اور پیٹکمز اینڈ پہ آئیں اگر بھئیہ وہ بھی آ جاتے نا وہاں پر بابر کے سامنے تو ان کی بھی خیر نہیں تھی جس طرح کا بابر کا بلہ چل رہا تھا بابر نے نائنٹی ون رن بنائے پندرہ بیس رن اور بنانے چاہیے تھے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کل جنتہ بھی بڑی خوش نظر آ رہی تھی کراوڈ آیا ہوا تھا تھوڑا کراوڈ تھا لیکن آیا ہوا تھا اور نیتر لینڈ کا جب پاکستان کے ساتھ مقابلہ ہوگا بھئیہ فل سپورٹ پاکستان کی ہوگی اور پاکستان جیتے گا بھی بڑے سارے بہت سارے لوگ یہ امیدے لگا کر بیٹھ چکے جی پاکستان کی ٹیم نیتر لینڈ سے آ رہے گی یار اتنے برے دن بھی نہیں ہے پاکستان کے یہ نہ ہو کہ پاکستان کچھ بڑا کر کے چلا جائے پھر آپ لوگ ہاتھ مسلتے رہ جائیں جو مجھے لگ رہا ہے میری بات تو یہ لوگ مجاک میں لے لیتے ہیں کہ یار آپ پاکستان کو کیسے فائنل میں پہنچا دیتے ہیں بھئیہ کل کا آپ لوگ نے پردشن دیکھ رہی ہے اسی پردشن کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی ٹیم فائنل میں جائے گی یہ ایشن کنڈیشن ہے ایشن کنڈیشن یہاں پر کسی کو نہیں چھوڑے گا پاکستان وام اپ میچ میں اور انٹرنیشنل میچ میں زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے اگر فخر کے بلے سے فخر تھوڑا سا کل سیٹ ہو گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے قدموں کا استعمال کی آگے بڑھ کر کھیلنا چاہتے تھے خیار میکسول کو بکر دے بیٹھے لیکن بھئیہ جو بس پاکستان کی جنتہ ان سے یہ ہے کہ بس یہ دعای کریں کہ فخر دمان کے بلے سے رن آ جائے ایک بار پھر آپ کی ٹیم پیچھے نہیں ہٹنے والی تو دوستہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے اور ابھی ہمیں اور بھی بہت زیادہ اپ ڈیٹ مصہول ہوئی ہیں کل میں نے دیکھا ہے کہ بھئیہ چیئرز کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ گند پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ویڈیو علیہ دا سے بناوں گا ٹھیک ہے کیونکہ اگر اسی میں ویڈیو میں بناوں گا تو ویڈیو زیادہ لنگتی ہو جائے گی تو نیکس ویڈیو میں آپ سے پھر ملتے ہیں تب تک کے لیے آپ لوگوں نے اپنا رکھنا ہے خیال اور ہمیں دے نہائی اجازت گوڈ بائی